السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیتون کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ زیتون اور زیتون کے تیل کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کی فضلت قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضلت بیان فرمائی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اس بارے میں زیتون کے بارے میں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ یہ پاک اور مبارک درخت ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اس میں ستر بیماریوں سے شفا ہے اب بتائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ مبارک درخت ہے یہ بابرکت درخت ہے اور اس میں ستر سے زیادہ اور ستر بیماریوں سے شفا اس میں پائی جاتی ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے تین چار جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا سورة النحل میں اس کا تذکرہ ہے اسی طریقے سے سورة المؤمنون میں اس کا تذکرہ ہے سورة تین میں اس کا تذکرہ ہے یعنی پارہ عم کے اندر اللہ رب العزت نے زیتون کے درخت کی قسم کھائی ہے اور یقین جانی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے یقیناً وہ بابرکت چیز ہوا کرتی ہے تو اب اس کے فائدے کیا ہے اس کے فائدے میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں اس کے فائدے کو سنیے آپ اس کے فائدے کو سن کر کے حیران رہ جائیں گے کہ جب اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا اور نبی نے اپنی حدیث میں اس کا تذکرہ فرمایا تو یقیناً اس میں بے شمار فائدے ہوں گے تو سب سے پہلا فائدہ کہ زیتون کا تیل دماغی صحت کے لیے فائدہ مند ہے دماغ کو بہت زیادہ اکسیزن کی ضرورت ہوتی ہے جس کو یہ زیتون کا تیل پورا کر سکتا ہے اس اکسیزن کی کمی کو زیتون کا تیل مکمل کر سکتا ہے تو دماغی جو کمزوریہ ہوتی ہے جن لوگوں کو دماغی اعتبار سے جن کے دماغ پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے پڑھنے کی وجہ سے یا کسی کامکاج کی وجہ سے یا کسی ٹینشن کی وجہ سے تو اصل چیز ہے دماغی صحت اور دماغی صحت جب ہماری ہوگی تو ہم ہر کام سکون اور اتمنان سے کر سکیں گے لیکن اگر ہمارا دماغ ہی ٹھکانے نہیں ہیں ہمارے دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہے تو ہم اپنی زندگی کے دوسرے کام بھی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے ہیں تو آپ زیتون کا تیل ضرور استعمال کیجئے اس کا دوسرا فائدہ کہ یاد داشت کو بڑھاتا ہے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ بھولنے کے عادت بن جاتی ہے کوئی کام کرنا ہے لیکن بھول گئے کسی چیز کو یاد کرنا ہے لیکن یاد نہیں ہو رہا ہے ہمیں اسکل کا کام کرنا ہے لیکن ہم جو ہے اسکل میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں وہ چیپٹر وہ سبق یاد ہی نہیں ہوتا ہے تو آپ زیتون کا استعمال کریں اور اسی طریقے سے ڈپریشن کا شکار ہونے سے بھی بچاتا ہے یعنی جن لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے کسی چیز کا غم لے لیا کسی چیز کی ٹینشن لے لی تو اس ٹینشن کو بھی ختم کرتا ہے ٹینشن کے علامات سے بھی انسان کو زیتون کا تیل بچاتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا فائدہ کہ نہار مو یعنی صبح صویرے زیتون کا تیل استعمال کرنا آپ کے چہرے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے یقین جانی ہے کہ صبح صویرے نہار مو اگر کوئی زیتون کے تیل کا استعمال کرتا ہے تو اس کے چہرے کی خوبصورتی اور اس کے چہرے پر رنگت پیدا ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جلد میں ناخونوں میں اور بالوں میں بڑی خوبصورتی پیدا کرتا ہے اور اس کو ملائم بناتا ہے اس کو نرم کرتا ہے اس کو سوفٹ کرتا ہے جن لوگوں کے بال خوشک ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ کڑک ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے بال بالکل سکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سر میں زیتون کا تیل ضرور لگایا کرے انشاءاللہ آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں میں چمک اور اسی چمک کے ساتھ آپ کے بالوں میں جو ایک دم نرمائی پیدا ہو جائے گی ایک دم بالکل سوفٹ ہو جائیں گے بالکل ایک دم نرم ہو جائیں گے اس کے بعد چوتھا فائدہ کہ ہوتوں کو خوبصورت دلکش اور نرم اور ملائم بناتا ہے کہ اس کا استعمال آپ کو پندرہ بیس دن کرنا ہے کہ اپنے ہوتوں پر آپ زیتون کا تیل استعمال کرے بہت سے عورتیں اسی ہیں کہ جن کے ہوت خوشک ہو جاتے ہیں لپشٹک لگاتی ہیں تو اس کے بعد پپڑی جم جاتی ہے پپڑی اترنے لگتی ہے اور وہ بڑی پریشان ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ لپشٹک لگانے سے پہلے یا کسی بھی وقت میں آپ اپنے ہوتوں پر زیتون کا تیل ضرور استعمال کرے ہلکا سا زیتون کا تیل لگا لیا کرے انشاءاللہ کبھی بھی آپ کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ آپ کے ہوتوں پر خوشکے آگئی ہو بلکہ ہوتوں کو نرم اور اس میں گلابی پن اور اسی طریقے سے ہوتوں کو بالکل سوفٹ بنا دیتی ہے اور اس کے بعد زیتون کے تیل سے جسم کے کسی بھی حصے میں سوجن نہیں ہوتی جو زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے تو جن لوگوں کے سوجن کی بیماری ہوتی ہے جن لوگوں کو سوجش کی پروبلم ہوتی ہے تو ان کے بدن میں کے کسی بھی حصے میں سوجن سوجش یہ کبھی بھی نہیں ہوگی یہ زیتون کے تیل کی خاصیت ہے اور اس کے بعد اگر چہرے پر دانے نکل آئے ہو کیلے نکل آئے ہو تو سونے سے پہلے زیتون کا تیل لگائیں انشاءاللہ جتنی بھی کیلے مہا سے چہرے پر نکل آتی ہے وہ بالکل بھی نہیں آئے گی آپ ان تمام چیزوں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ ہم سستی میں کاہلی میں ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے سستی ایک منٹ کی دو منٹ کی ہوتی ہے اور یہ ایک دو منٹ کی لاپروہی ہوتی ہے لیکن ہم اس دو ایک دو منٹ کی لاپروہی میں اس سستی میں ہم اتنا بڑا خزانہ کھو دیتے ہیں اور اپنی صحت کو خراب کرنے میں لگے رہتے ہیں تو اپنی صحت کو بنائیے صحت کی فکر کیجئے تندرستی کی فکر کیجئے کہ ہمارا چہرہ خوبصورت رہے ہمیں کام کرنے میں مزہ آئے ہمیں کام کرنے میں لذت آئے ہم ہر کام سکون اور اتمنان کے ساتھ کر سکیں تو آپ ان تمام چیزوں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور نظر آئے گا تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور اس کو آگے شیئر کرنے کی کوشش کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ